کیا آپ کی بھی میری طرح پپلی دوبھلی تھائی ہے کہ آپ بھی لیک کو بنانا چاہتے ہیں تو چلیے میں پانچ ایک سزائجیاں بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں بائی سب تو بنانا لیتے ہیں سب کوئی بھی خاص کر لیک نئی بنا پاتے ہیں ہیلو گائز آج ایک ٹک نئی ویڈیو میں آپ کو سواغت ہے اور آج ایک ٹک نئی ویڈیو اپنے لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو اپنے ہونے والے تھائی کے اوپر آج اپنے لیکس کو ٹرین کرنے والے ہیں اپنے لیکس کو ٹرین کرتے ہو تو پھر آپ کے بھی پیار دوبھلے پتلے میری طرح رہتے ہیں میں بہت پہلے اوپر کی باڈی بہت زیادہ بناتا تھا تو میرے کسی بھی اسے پتلے دوبھلے لیکس ہے میں ہفتے میں دو بار لیکس کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں آپ تو آپ کو بھی اس طرح کرنا ہے میں پانچ اچھے ایکسسسائزیں ایسی بتانے والا ہوں کہ آپ یا چاہے گھر پہ جم کرتے ہیں جو بھائی لوگ تو ان کی بھی نہیں بن پاتی ہے تو وہ بھی جرور یہ والی ایکسسائزوں کو جرور ایٹ کریں اگر آپ لوگ بھی جم جا رہے ہیں یا پھر آپ دھر میں جا کر رہے ہیں تو دھر کے لیے یہ بیسٹ ایکسسائز ہے آپ جم میں جا رہا ہے تو جم میں بھی آپ کو یہ والی ایکسسائزوں کو جرور ایٹ کر کے اور اس کو ماننا ہے چلیے آج میں آپ کو سب چیز بتانے والا ہوں اور سب چیز کا بیسٹ ویڈیو پر بنے رہے گا ویڈیو آپ کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے یا آپ بھی پتلے دوبھلی ٹانگوں سے ہی پرسان ہم بھی پرسان ہیں آپ لوگ بھی پرسان ہیں اس لئے ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آپ دھر پر آپ پانچ اچھے ایکسسائز کر کے اپنی اتھائی کی سائج کو کیسے انکریز کریں بہت زیادہ ہی بڑی مسئل ہوتی ہے تو آپ کو سینسر نہیں لینا ہے میری کم سے کم اس کو ٹائم لگتا ہے ایسے ہی نہیں بن جاتی ہے تو آپ لوگ ایسی نورمل ہی مال لیتے ہیں اور بن جاتے ہیں لیکن لیکس بہت زیادہ محنت کی پارٹ ہے محنت والی پارٹ ہے وہ تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے تو آپ کو ہمت نہیں ہاننی ہے بہت سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوتھ ہمت کر کے اچھے خاصے ایک جب ورک ایکسسائز کرتے ہیں پھر بھی آپ ایک دو ہفتے میں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میری تو کچھ ہوئی نہیں جا لیکس پر اتنا وہ ورک کر رہا ہوں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا لگے رہنا لگے رہنا ایک ڈیڑھ مہینہ بعد آپ دیکھئے گا اپنے ستھائی کے سائج کیسے کیا آگیا پہلے سے کچھ زیادہ ہی بیٹر آ جائے گا تو دیکھتے ہیں آپ اپر باڈی تو بنا لی بائسپ تو دکھا دیئے لیکس اپنی جینس پینٹ جو بھی پہنتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے رہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو آج میں چلیے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو بات اپنے ٹیم بیشتے کرتے ہیں بہت زیادہ ہی بڑی حضاری ویڈیو پھر جلی پتا کیا کرنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپن وارم اپ کریں گے اپنی ہائی کو بڑا سا وارم اپ اسٹریچنگ کریں گے کیونکہ آپ جو سٹارٹ کریں گے پھر اس کے بعد اپنے کیا ہے کہ ایک سٹارٹ کرنے کے بعد اپنی باڈی سٹارٹ کرنے کے بعد اپنے پہ رہوان اپنے کی زیادہ دیں گے وارم اپنے پہ رہوان ہاتھوں کو سٹارٹ کریں دوسرے موسیقی 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 آپ کو بھی یہی کرنا ہے اس طرح لے کر باڑی تھوڑی اسٹیٹ ایک دو تین چار بہت ہی حساب سے ماننا پڑتا ہے پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس کے میں بارہ بارہ ریپیٹیشن کے میں چار سیٹ لینے والا ہوں ٹکے نا وہ بارہ بارہ کر کے میں دیکھیں اسٹارٹنگ میں میں ریپیٹیشن سیٹ نہیں مار سکتا ہوں زیادہ تر تو اپنے کیا کرتے ہیں یہ ریپیٹیشن کو بارہ کر دیتے ہیں پندرہ مار رہا جاتا ہے لیکن بارہ کر کے چار سیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی اپنی فرسٹ ایکسسائز اب میں آپ کو دوسری ایکسسائز بتاتا ہوں چلیے اوپن سیٹ کرتے ہیں دوسری ایکسسائز ٹھیک ہے اور دوسری ایکسسائز میں آپ اسی بارہ بل کا استعمال کرنے والے ہیں اور آپ دیکھئے گا ماننے کا میرا طریقہ اور ساتھ سیٹ ریپیٹیشن سب میں بتاؤں گا پہلے آپ دیکھئے طریقہ ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہی بارہ بل کو لے کر اپنے کندوں پر رکھ لینا ہے اسی طرح اسی طرح ٹھیک اب آپ کو کیا کرنا ہے یا آپ کو دوسری جا کے بتاتے ہیں اب آپ کو اس طرح کیا کرنا ہے اس طرح آپ کو یہ اس طرح آپ کو آنگل پھلا کے اس طرح آپ کو ماننا ہے اس طرح پیچھے جائیں پھر اسی طرح یہ ٹھیک ایک دو تین چار پانچ چھے 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 کی پانچ پانچ چھے چھے سات آٹ چھے 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 نو دس ٹھیک اس طرح آپ کو اس طرح آپ کو ماننا ہے ٹھیک ہے تو دس ریپیٹیشن آپ کو اس طرح نکالنا جس طرح میں نے نکالے ہیں اس طرح ایک سات یا چھے بتایا ہے کیونکہ اپن تھوڑا سا نائے نائے ہیں پاپن سے زیادہ تر نہیں ہوتا ہو پاتا ہے لیکن آپ آرام آرام سے ضرور اس طرح ہے کہ ریپیٹیشن دس اور سیٹ چار ٹوٹل آپ کو چالیس اس طرح ماننا ہے در دس کر کے چار سیٹ ٹھیک ہے تو یہ اپنی دوسری ایکسرائج ہم میں آپ کو تیسری ایکسرائج بتاتا ہوں چلیے اب یہ ہے اپنی تیسری ایکسرائج اور تیسری ایکسرائج میں آپ دو ڈمل کی مدد سے آپ چلیں گے پودھا سے آئیں گے ٹھیک ہے نا پاپن ٹوٹل بیس قدم چلنا دا سے پندرہ بیس ایسے کچھ دیکھیں دیکھیں آپ کو بھی اس طرح چلنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو لے لے نا ڈمل کو اور اس طرح آپ کو چلنا ہے ایک دو تین چار پاچ چھے سات ہاں سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چوہدہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھنیس بیس ہو تو پندرہ بیس ریپیٹیشن نکال لیا ہے ٹھیک ہے نا ٹوٹل آپ نے بیس چل لیے مطلب چلنا تو بول سکتے ہیں پھر ریپیٹیشن بول سکتے ہیں اپنے ٹوٹل بیس ریپیٹیشن سیٹ اس کے ماننا ہے دو سیٹ ٹھیک دو سیٹ اور ریپیٹیشن بیس بیس کر کے دو سیٹ ٹھیک ہے دیتھیں اپنی تیسری ایکسرسائز ہم میں آپ کو چوتھی ایکسرسائز بتاتا ہوں چلی اب یہ ہے آپ کی چوتھی ایکسرسائز اور چوتھی سائز آپ کو اس طرح دو اینٹیں لے لینا ہے اس طرح آپ کو رکھنا ہے اور ایک ڈمبل ہو گئے اپنا ٹھیک اب آپ کو کیا کرنا ہے دونوں ایٹوں پر اس طرح چڑھ جائیں ٹھیک ہے اس طرح چڑھ کے اب ڈمبل کو اس طرح ہاتھوں کو اس طرح ہاتھ سے پسا کے لینا ہے یہ یہ اپنے ڈمبل لے لیا ٹھیک ہے اب اس طرح اپن کو ماننا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ٹھیک تو میں اس کے ریپ ڈیشن بارہ لے کر چلنا ہوں اور سیٹ اس کے تین سیٹ تین سیٹ دس سے بارہ ریپ ڈیشن ٹھیک ہے تو یہ تھی اپنی چوتھی ایکسرائز اب میں آپ کو پانچویں ایکسرائز بتاتا ہوں چلیئے اب آپ کی پانچویں اور لاسٹ ایکسرائز ہے اپنی ٹھیک ہے نا پانچ ایکسرائز بہت ہے اس کے بعد کیا ایکسرائزوں کو بڑھاتے چلیں گے دھیر دھیرے جیسے ایسے اپن کرنے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ ہی اچھے ہو جائیں گے ٹھیک نا پانچ ایکسرائز بہت ہے آپ کر کے دیکھئے آپ کو بھاڑیا مجھا آئے گا دیکھئے اس طرح اپن لے لینا ہے لیکن آپ اپن گلوٹس کو ٹرین کریں گے ٹھیک نا اس سے اس سے کیا ہوگا گلوٹس بھی تیار ہوں گے اور یہ ایدھر کے بھی ٹرین ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو لے لینا ماننا ہے اس طرح ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ڈیارہ بارہ ہو اس طرح آپ کو گلوٹس پیار کرنا ہے ٹھیک نا اس طرح آپ کو گلوٹس کی ایک سائج کرنی ہے تو میں اس کے سیٹ ماننے والا ہوں تین سیٹ اور ریبیڈیسن دس سے بارہ کیا سپاس ٹھیک ہے تو میں بارہ ریبیڈیسن لے کے چلوں گا سیٹ تین سیٹ تو یہی تھے اپنے پانچ سائج ہے بیسٹ سے بیسٹ یہ ایک سائز آپ کریں گے تو آپ کو ایک مہینے کے بعد آپ اپنی لیکس کو چھو کر دیکھنا اس طرح کی ایک دم تگڑی ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو بس گائز آج کی ویڈیو اپنی یہی تک تھی آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے پانچ اچھے ایک سائز بتائی ہیں جو تو آپ کو بھی یہی ایک سائز سکت کے اپنی لیکس کو اچھا خاصا بنانا ہے جس طرح آپ اسے بناتے ہیں اس طرح آپ کو لیکس کو بھی تین کرنا ہے آپ کو بھی مس نہیں کرنا ہے بیس آج کی ویڈیو اپنی یہی تک تھی پانچ اچھے ایک سائز جو میں نے بتائی ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کر کے آپ بھی گھر پہ اپنی لیکس کو تین کریں یا لیکس پہ یا پھر گھر پہ کر رہے ہیں یا پھر جن میں کر رہے ہیں جب آپ کو ایک سائز کرنی ہے خاص کا لیک چلیے ٹھیک ہے آپ ملتے ہیں سیدھے نیسٹ ویڈیو پہ آئے ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو یا لائک اور کمنٹ اور سسکرائب جرور کر کے جائیں جو بھائی نئے ہیں چلیے چلتے ہیں پن تین کیو